نیا گھر بنا رہے ہیں اور اس بات پر کنفیوز ہیں کہ سولر سسٹم کی وائرنگ کیسے کی جائے پائپس کس طرح رکھے جائیں اور تمام کنیکشنز کس طرح کیے جائیں یہ تمام جیزیں جاننے کے لیے ویڈیو کو انٹر دیکھئے گا ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اکثر لوگ نئے گھر بنا رہے ہیں تو اس کے اندر سولر سسٹم کو اس کا ایک انٹیگرل پارٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں کیونکہ جیسے پہلے گھروں میں ایسی ایک امپورٹنٹ پارٹ ہوتا تھا یا نئے گھر کے اندر پراپر جو پائپنگ ہوتی ہے یا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کیبل کا کنیکشن ہے یہ تمام چیزیں لوگ نئے گھر بناتے ہوئے اپنے گھر کے اندر بلٹ ان سسٹم رکھتے ہیں لیکن اسی طرح سے آج کل سولر سسٹم بھی نئے گھر کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے اگر آپ نے سولر اپنے گھر کو لوڈ شیڈنگ فری رکھنا ہے یا بل فری رکھنا ہے تو سولر سسٹم لگانا ضروری ہے تو اکثر لوگ جو نئے گھر بنا رہے ہوتے ہیں وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ کس طرح سے اس کی وائرنگ کی جائے تو میں نے آج کی یہ ویڈیو پرٹیکلرلی ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو نئے گھر بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ نے ہائیبرٹ سسٹم لگانا ہے یا آن گیٹ سسٹم لگانا ہے دونوں سسٹم کی وائرنگ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں آپ نے یہ کوشش ضرور کرنی ہے کہ چھت کے اوپر ایک بڑے سائز کا پائپ رکھیں کم از کم دو انچ کا پائپ جو آپ کے چھت کے آخری روف ٹاپ ہوگی اگر آپ نے ایک ہی فلور بنایا ہے تو اوپر روف ٹاپ اس کے اوپر لگانا ہے پائپ دو فلور ہے تو سب سے اوپر والی جو روف ٹاپ ہوتی ہے جہاں پہ آپ نے سولر پینل لگانے ہے وہاں سے ایک دو انچ کا پائپ آپ کی مین ڈی بی باکس تک آنا چاہیے سو دیٹ کے سولر پینل کی وائرز وہاں تک کھینج کے لے جائی جا سکیں کوشش کریں کہ نیچے انورٹر جو لگائیں گے آپ اپنے پاس اس انورٹر کو اپنی مین ڈی بی باکس کے قریب رکھیں سو دیٹ کے وہاں سے کم سے کم وائرز کا روٹ ہو اگر وہاں سے ڈسٹنس زیادہ رکھ رہے ہیں اگر انورٹر کو آپ کسی اوپن ایریا میں ہوادار جگہ پہ لگانا چاہ رہے ہیں تو انورٹر سے لے کے ڈی بی باکس تک وائرز کے لیے موٹی پائپ سٹلوائیں کم از کم دو انچ کے پائپ سٹلوائیں سو دیٹ کے فیوچر میں کوئی بھی ایکسپینشن کرنا چاہیں تو آپ اس میں سے مزید تاریں گزار سکیں اب آن گیٹ سسٹم میں تو آپ نے انورٹر تک سولر پینلز کی وائرز کا پائپ بجوا دینا ہے اور اس کے بعد انورٹر سے لے کے ڈی بی تک ایک بڑا پائپ بجوانا ہے سو دیٹ کے وہاں تک چار تاریں تین فیزز کی اور ایک نیوٹرل کی تار ڈی بی باکس تک چلی جائے سو دیٹ کے انورٹر جو بھی پروڈکشن کرے گا وہ مین ڈی بی باکس میں پھینکے گا اور یہ مین ڈی بی باکس سے وہ آپ کے میٹر تک جاتی رہیں گی آن گیٹ کی تو وائرنگ بہت آسان ہے لیکن آپ اس وائرنگ کو اپنے جب گری سٹرکچر بن رہا ہوگا تب انڈرگراؤنڈ کر سکتے ہیں ڈی بی باکس کے لیے بھی تمام باکس کو دیواروں میں کنسیل کر کے نیٹ اینڈ کلین کروا سکتے ہیں جب آپ کا نیا گھر بن رہا ہوگا انورٹر سے لے کے جو پائپس جا رہے ہیں ان کو بھی انڈرگراؤنڈ کروا لیں سو دیٹ کے سری فیز کی وائرنگ بھی انڈرگراؤنڈ ہو جائے اور آپ کا سسٹم نیٹ اینڈ کلین رہے ہاں اگر آپ کے پاس ہائی بیڈ سسٹم لگا رہے ہیں تو ہائی بیڈ سسٹم کی وائرنگ میں تھوڑا سا ڈیفرنس یہ آ جائے گا کہ آپ نے انورٹر تک سولر پینلز کی تاریں تو ضرور لے کے آنی ہے انورٹر سے ایک بڑا پائپ ڈی بی باکس تک لے کے جانا ہے لیکن جب ہائی بیڈ سسٹم لگتا ہے جو بیٹریز والا سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر آپ کی وائرنگ زیادہ ہوتی ہے انپوٹ کی بھی آپ نے وائر ڈالنی ہے اور آؤٹپوٹ کی وائر بھی ڈالنی ہے تو آپ نے دو پائپس اپنے مین ڈی بی باکس تک لے کے جانے ہیں مین ڈی بی باکس سے آپ کا اپنا الیکٹریشن جو ہے آپ پورے گھر میں ہائی بیڈ سسٹم کی ڈی ویڈ کر لے گا جس جس پوائنٹ میں جس جگہ پہ آپ کو ہائی بیڈ سسٹم کا کنیکشن چاہیے ہوگا وہاں تک وہ ایک تار ڈال لے گا وہ تار جیسے یو پی ایس کی وائرنگ ہوتی ہے اس طرح سے ڈالی جاتی ہے تو آپ نے ہائی بیڈ سسٹم کے لیے سیم جیسے یو پی ایس کے لیے ییلو وائرنگ کی جاتی ہے اسی طرح سے ہائی بیڈ سولر سسٹم کے لیے گھر کے اندر کی جو بھی ڈی ویڈ کرنی ہے وہ آپ ییلو وائرنگ سے کر لیجی کیونکہ ریڈ وائر اور جو بلیک وائر ہے وہ آپ کی ویسے وابڈا کی تاروں کے لیے استعمال ہوتی رہے گی بلیک تو ویسے نیوٹرل کے لیے استعمال ہونی ہے لیکن ییلو وائر سے ایڈنٹیفیکشن یہ ہو جائے گی کہ ہائی بیڈ کا کنیکشن اس اس کمرے میں ڈالنا ہے اور جس جس چیز کو آپ کا آپ ہائی بیڈ سولر سسٹم کو کنیکشن دینا چاہیں گے وہاں وہاں تک آپ کی ییلو وائر استعمال ہو جائے گی تو میجر ڈیفرنسز آپ نے آن گیڈ اور ہائی بیڈ میں بس یہی ہے کہ آپ نے آوٹ پوٹ کئی بھی وائر الک سے ڈالوانی ہے کوشش کریے کہ ہائی بیڈ انڈورٹر کو بھی ڈی بی باکس سے قریب تری رکھیں سو دیکھ کہ وائر لاؤسز بھی کم سے کم ہو اور فیوچر میں کوئی بھی چینجز وغیرہ کرنی ہو تو وہ آپ ایزیلی کر سکیں میں امید کرتا ہوں کہ اس کے بعد آپ نئے گھر بناتے ہوئے آپ اپنی وائرنگ کو خود سے بھی کروا سکیں گے اور پائپنگ اپنی خود سے رکھوا سکیں گے ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا موسیقی